کام تھا بریسر سلطان محمود چودری کدھر تھا چودری صحیح اپنا میگا مار کھول دیا گریپ بندے جو ریڈی دار ہیں انہوں کی دکانہ بند تھی جب زلزلہ آیا ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے رات دن ایک کر دی ہے یہ لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں کہ آئندہ ان کی باتو میں نہیں آنا ان سے کام لے کے ان کو ووڈ دینی ہے بریسر سلطان محمود نے یہ جو کوئی ایک کام بتا دے اس کا ازاد کشمیر انتہابات دوزار اکیس چودری جانگیر اکبر نے حلقہ ایلے ڈڈیال جبکہ چودری نصیر اکبر نے حلقہ ایلے تین میرپور سے بطور ازاد امیدوار اسیملی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا مقامی ہوتل میں منقدہ پورو حجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو چودری نصیر اکبر کا کہنا تھا کہ کسی جماعت سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنا گلامی ہے ازاد امیدوار عوام کی آواز ہوتا ہے عوام کے دکھ درد کا ساتھی ہی مقدر کا سکندر بنتا ہے چودری جانگیر اکبر ڈیڈیال جبکہ میں حلقہ تین میرپور سے عوام کی طاقت سے بطور ازاد امیدوار کھڑا ہو کر الیکشن باری اکسیزت سے جیتوں گا چودری نصیر اکبر نے اپنے ساتھ راجہ عظیم اور بلاول ہاور گوگا کو بطور ازاد امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہم نے ڈسیجن کیا ہے کہ الکائل ای ونڈ ڈیڈیال سے میرا بھائی جانگیر اکبر چودری الیکشن لڑے کا ازاد امیدوار کی حسیزت سے اور میں نے الے تھری امید پر سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور اعلان کرتا ہوں دوستوں کی مشاورت سے کیا ہے اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو ووٹ جو عوام ہے ان کا کسی بھی امیدوار کو ووٹ دینے کا ایک نیا طریقہ ہوگا یہ کہیں بھی کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ بریسٹر سلطان محمود چودری چودری سعید یا کسی کو اوپر سے کسی نے مور مار کے بیجا ہے علی محمد چاچے کا مشاگر دوں یہ جو سوچ ہے نا ہمارے لوگوں کی یار بریسٹر سلطان محمود چودری یار چودری سعید وہ روڈے بنوائیں روڈے اگر چودری سعید نے بنوائی ہے تو ٹیکس ہمارے کا پیسہ ہے گورنمنٹ نے فرض دیا ہے اپنی جیب سے ایک روپیہ نہیں دیا میں نے پورے مارمدان میں اپنے والد کے نام کا ٹرسٹ لا کے ان کے اصال سواب کے لیے میں نے فیس بک پہ ایڈ کیا جس کو دوائی راشن چاہیے مجھے کونٹیکٹ کرے بے شمار وکلا گواہ ہے انہوں نے مجھے کانے کیا یہ بندہ بیج رہوں میں نے آج تک کسی بندے کی تصویر نہیں نکالی اور میں انتائیس وید پوشی کی حالت میں میں اپنے کونٹ سے اپنے جیب سے پیسے نکال کے آج بھی میں نے اس کونٹ کا ادار دینا ہے میں ان کے گھر راشن پر جاتا رہوں یہ میں خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں ایک ایک ریڑی کے پیچھے پانچ بانچ بندے ہیں میں نے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر تھا بلدیا میں نے نرزائن کیا کیوں کیا تھا یہ ڈورز آنا جا کے پانچ سو روپیہ ان کو جرمانہ کرتے تھے ایک بندے نے گنے کی گنیریہ رکھی ہوئی ہیں وہ پانچ سو کماتا نہیں ہے یہ بلدیا جا کے ان کو جرمانہ کرتے تھے میں نے کہا خدا رہا یار میری بخشش نہیں ہوں نہیں ان کے اوپر میں ہوں میں نے جواب دے ہونا ہے اگر یہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا چھوڑ دیتا ہوں میں نے رزائن کیا میں زلہ کونسل میں رہا ہوں اور امن طریقے سے رہا ہوں میں نے کنٹرول کیا ہے میں نے کنٹرول کرنے دیئے میں ابھی بتا سکتا ہوں انڈیوٹی کا آڈر موجود ہے کوئی بندہ دوسرے ذلے سے تنخواہ نہیں لے سکتا یہاں سے ڈڈیال عورتیں ہیں لڑکے ہیں میر پر کام کر رہے ہیں ڈڈیال سے تنخواہ لے رہے ہیں کوئی ڈڈیال کام کر رہے ہیں میر پر سے تنخواہ لے رہے ہیں یہ پچھلے زنور اولاکور کا بندہ ہے کیا میر پر والے لوگ خوبصورت نہیں ہیں میرے مولا نے چاہ میرے اللہ نے چاہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں باری لیڈ سے جیتوں گا مظفر آباد اور جہاں جہاں پر زلزلہ ہوا ہے ہم نے جن راہ دے کر دیئے اور انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ سلوپ پرمینسٹر نے کیا کیا ایک رپیہ نہیں دیا زہلی کمہ کی بات کرتا ہوں میں ایک ایک باپ اس کے نو نو بیٹے ہیں آگے ان کی اولادیں اور پانچ مرنے کو کیا کرے وہ زندہ قبر میں رہ رہے ہیں تو میں نے یہ میرا لیکشن میں آنے کا جو مقصد ہے میرا ایک ذہن میں ایک مقصد میں لے کے آئے ہوں وہ یہ لے کے آئے ہوں عوام کی طاقت سے کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر مجھے انہوں نے موقع دیا اللہ کے فضل و کرم سے میرا جی سٹارٹن جو ہے نا وہ ایک تو غریب کے لیے کھانے کا بندباز آٹا کم ہو گی کم ہو لوگ روز مرا کی چیزیں لے سکتا میں ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لان رہا ہوں میں گداگار نہیں ہوں میں پپل پارٹی کا مرکز میں سیکری جنرل تھا بلاول نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا میں نے کسی سے ٹکٹ نہیں مانگا ٹکٹ عوام ہوتی ہے ٹکٹ پر مور نہیں لگی ہوتی کہ اس کی دس سار وول فالٹو ہوگی ہے ٹکٹ کیا ٹکٹ ہے وہ غلامی کرنے پڑتی ہے میرے بھائی ٹکٹ غلامی ہوتی ہے بیسک آپ کا ذہن ازاد نہیں آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے میں نے اور میرے پاہی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ازاد امیدوار الیکشن لیں گے ازاد امیدوار جو ہے وہ عوام ہے کسی بھی صورت میں ہم نے الیکشن لڑنا ہے اگر میں نہ رہا میرے بعد نبید گوگاسا اگر یہ نہ ہو تو راجہ عظیم الیکشن لڑے گا ہم نے بیٹھنا نہیں ہے یہ ہم واضح طور پر بتا دیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے